اے ہوں سریر ہے حرمان دے ہم آپ کو تنگ بھی کرنے والے ہیں چلے دوستو عمر سر کے لئے ہم چلتے ہیں تو ہمیں پاٹنی تک پہنچنے کے لئے کم سے کم تین گھٹے لگے تو ابھی ہم سامنے جو گیٹ نجر آرہا یہاں سے ہم پہنچ چکے ہیں عمر سر یہ سروس لین پہ جانا ہے اوپر پل کے اوپر بائی پاس نہیں جانا تو عمر سر پہنچ چکے ہیں تو یہاں سے سامنے جو سائنجز نجر آرہا ہے یہاں سے ہم نے پھر سروس لین پکڑنی ہے اور پل کے نیچے اترنا ہے پل کے نیچے اترنا ہے اور یہاں سے پھر سیدھا ہم پارکنگ میں چلیں گے تو پرنٹ یہ سفر ہمارا بڑا اچھا تھا تو اب ہم پارکنگ کے لیے یہاں سے انٹری لیں گے لو جی یہ پٹرول پامپ ہم نے کرس کرنا ہے پٹرول پامپ کرس کر کے اس کے آگے کا جو لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ روڈ ہے اس کو ہم نے پکڑنا ہے یہاں سے وہ سائنجز نجر آرہا ہے جو LCD ڈسپلی بھی لگا ہوا ہے یہاں والا انٹری نہیں کرنا اور نیکس والا ہم انٹ کریں گے یہ جو گاڑی آرہی ہے اس کے پیچھے ہوں یہ والا راستہ پکڑنا ہے تو یہ سیدھا جو ہے یہاں سے پھر آگے آپ نے سپسلین پہ نہیں جانا پول کے اوپر والا راستہ ہے وہ چوز کرنا ہے تو پارکنگ میں تریبن یہاں پہ پارک کرنے کے لیے گاڑی پارک کرنے کے لیے کم سے کم پندرہ بیس میٹ تو آپ تھوڑا پیشنس رکھنا پڑے گا آپ کو جب پارکنگ مل جائے گی کئی وہ لگتا ہے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا لیکن پندرہ منٹ سے زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے پارکنگ کے لیے تو یہاں سے ہم پارکنگ میں ہماری جو اینٹری ہے پھوڑ گیا یہاں پہ ایک ہم نے سلپ ملے گی سلپ مل جائے گی تو ہمیں پورا ٹاپ پہ پارکنگ دوستو جب ہم پارکنگ سے نیچے اترتے ہیں تو ہمیں پھوارا چونک دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ لوگوں کو آنا جانا ہے اور یہاں سے لیکے ہرمندر صاحب اینٹری تک تو آپ کو کوئی آٹو رکشہ ای رکشہ نہیں ملنے والا یہاں سے آپ کو پیدل سفر کرنا پڑے گا تو اس کا جو آپ ایلیویشن دیکھ رہے ہو جو بھی تو یہ چار پان سال پہلے انہوں نے رینوویٹ کیا ہے سارا جو اس کا ایلیویشن ہے جو شورٹس ہیں ان کے آگے ایک ڈمی ایلیویشن بنا کے اس کو تھوڑا سا یونی فرم کیا ہے سو دیکھ وہ آپ کو لگے کہ آپ کسی دھامک سٹان پہ آئے ہو جاترہ پہ آئے ہو اس کا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ سٹینڈرڈ کے حساب سے انہوں نے اس کو رینوویٹ کیا ہے اور دکان کے جو سائنیجز ہیں وہ بھی جیسے کر دی ہیں تو ہم یہاں سے فوارا چونگ سے سیدھا جو نجر آ رہے ہیں وہ جلیاں والا باغ ہے جلیاں والا باغ ہے اور جلیاں والے باغ سے ہم رائٹ ہینڈ ٹرن کر کے پھر سیدھا حرمندر صاحب پہنچتے ہیں تو یہ جو سکلپر نجر آ رہا ہے اس پہ جو سہید ہوئے ہیں اور جلیاں والے باغ میں تو ان کے نام انکت ہیں تو بھئی ہم ہرمندر صاحب گیٹ کی اینٹری پہ پہنچ چکے ہیں تو سب کو بولے سو نحال سر سیاہ کالا تو یہ آپ کا دلسل کیجئے دوستو یہاں پہ آکے ہمارا جو من ہے کافی شانت ہوتا ہے میں تو یہ منتا ہوں اور میں پیٹی وہاں پہ شبت کی جو واجے ہیں وہ من کو شانت کرتی ہیں اور یہاں پہ دو ہولی پیڑ ہیں ایک تو بابا بیر بولتے ہیں اور دوسری دوسرا پیڑ ہے اس کو دکھ پنجنی بیری کے نام سے جانتے ہیں تو جو بابا بیر ہے وہاں پہ بابا بڑا جی جب ہرمندر صاحب کا جنرمان یہ چل رہا تھا تب وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپریٹ کرتے تھے اور دکھ پنجنی بیری کا جو پاسک ہے اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہاں سے جو کرو بھی ہیں وہ بھی جدیو پہ اسنان کر لیں وہ وائکل لکھوں کے نکلتا ہے اور یہ ہماری مانتہ ہے کہ جدی ہم وہاں پہ اسنان کرتے ہیں شردہ باب سے وہاں پہ گھتا لگاتے ہیں تو ہمیں یہ مانا جاتا ہے کہ ہمیں 68 تیرت کا جو فل ملتا ہے وہاں پہ تو پرنٹس آپ یہاں پہ جو بھی آپ کی شردہ ہے جو بھی آپ کا من میں لے آئے ہو کہ وہاں پہ جا کے مرسر جا کے نت مقصد ہوتے ہیں ہم یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کی ساری جو منوں کامنا ہے پوری ہوتی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ بابا دیپ سنگھ کا جو یہاں پہ ہم نے سٹوری تو ہم کافی جادہ ہو جائے گا لیکن بابا دیپ سنگھ نے جو اپنا سر کٹ کے ہاتھ پہ رکھ کے یہاں پہ بھیٹ کر دیا تھا دیکھ رہے ہو آپ یہاں پہ جو گروہ جن دیپ جی اور رامداد جی جہاں پہ پیٹ کے انہوں نے جو نرمان کار یہ کیا ہے اور دکھنجنی بھیری کا بھی جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو کتنا ہرا بھرا ہے یہ ابھی بھی گروہ کتنا ہرا بھرا ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو ایک سٹیم ہے پنجنی بھیلی ہے یہ جہاں پہ اسے بنائیں گے تو تقریب دو گھنٹے کے آس پاس لگ جاتے ہیں اور ایک گھنٹہ پونہ سے لے کے گھنٹہ مانتے جب آپ کو لائن میں لگنا پڑے ہے اس کے پاس درسن ہوتے ہیں تو درسن کرنے کے بعد دھکھ پنجنی بیری پہ تٹیک کے آپ لنگر میں بھی تقریب ہم آپ کو نا گھنٹہ لگنے مالا ہے یہ لنگر حال ہے اور لنگر حال میں آپ لنگر کیسے مینج کرتے ہیں اور یہاں پہ جو جدی آپ کے پاس تائم ہے تو آپ سیوہ کر سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کسی کو آپ لنگر میں جانتے دل کریں تو آپ سیوہ کر سکتے ہیں تو بھی ہم لنگر اور ماتھر کے ہم باہر آگئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو خورا زیتنے کو ملے گا اور ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے اذر وائز ہمیں ہماری اچھا تھی کہ ہمارا جی پروگرام تھا بڑا شورت تھا وہاں پہ باہر لکھل ہوگے تو ایک موزیل بھی ہاں وہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں پھر کبھی موقع ملا تو ہم کو کریں گے تو ہم موسیق کر کے دوارہ وزو ڈالے بھی چھو کریں تو تقریبا ہم سوہ دست جی کے آت پاس چلے تھے اور ایک ریڈ بھی ہم ہم تقریبا ساڑھے پانچ کا ٹائم ہو تو ہم نے شورٹ دیجت تھی ہمارا مسر کی اچھر مندد صاحب میں کریت ادلیلہ تھا نیکس ٹائم آئیں کہ ہم آپ جلیاں والا واق اور واقع واقع وہاں بھی آخری سپورٹ ہیں جو بھی ہم آپ کے درشے پر امید کرتا ہوں دوسروں آپ کو یہ اچھا ہوں تو ہم اجازت جو سمجھ کر موسیقی موسیقی اے ہو شریر ہے ہر مندر اے ہو شریر ہے کیا نرطن پر گٹ ہو اے کیا نرطن